دو ہزار تیرہ میں بننے والی یہ فلم بھاگ ملکہ بھاگ اپنی لیجنڈ کو ٹریبیٹ پیش کرتی ہے خاتینوں حضرات 1935 میں مزفرگڑ کے گاؤں گونپور میں مکہ سنگھ کا جن ہوا اور 1947 میں پاکو ہند تقسیم کے وقت اس کے ماں باپ اور پورا خاندان یہیں مارا گیا اور یہ بچہ اپنی بہن اور بہنوئی کے ہمراہ ہندوستان چلا گیا اور وہاں جا کر اس نے انڈین آرمی کو جوائن کیا مکہ سنگھ دودھ پینے کا شروع سے ہی بے ہر شوقین تھا اور اسی شوق کو مندے نظر رکھتے ہوئے اس نے آرمی میں موجود سپورٹس کمپلیکس جوائن کرنے کا فیصلہ کیا جہاں یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاگتا دوڑتا اور ریس جیت جائے کرتا تھا اور انعام کے طور پر اس کو ایک لیٹر دودھ ملتا جو یہ وہیں گراؤنڈ میں کھڑا ہو کر پی لیا کرتا تھا یوں ہی دودھ پیتے بھاگتے دوڑتے یہ شخص انڈیا کا نمبر ون ایتھلیٹ بن گیا جسے لوگ آر ملکہ سنگھ کے نام سے یاد کرتے ہیں ناظرین اس فلم کے اس سین میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے انڈو پاک کے اس ریس میں پاکستان ایتھلیٹ جو کہ میکہ سنگھ کے مدے مقابل تھے ان کو بار بار عبدالقادر کے نام سے پکارا گیا ہے جو کہ دیکھنے والوں کو فکشیس یا کسی عام کریکٹر کا نام لگا لیکن آپ کو یہ جان کر حیران کی ہوگی کہ یہ شخص حقیقت پر مبنی تھا مگر افسوس اور دل پر پتھر رکھ کر یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس کا تعلق احسان فراموش قوم سے تھا اور اس لیے یہ شخص گمنامی کے سمندر میں ٹوپ گیا اور اس لیے آج کی ویڈیو کا موضوع یہ پاکستان کا گمنام چتارہ عبدالخالق ہے عبدالخالق کون تھا کہاں سے آیا تھا انڈو پاکستان ریس کیوں ہارا اور اس کے بعد یہ کہاں گیا یہ سب جاننے کے لیے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے ناظرین عبدالخالق کا جن 28 نومبر 1933 میں چکوال کے ایک گاؤں جھنڈ آوان میں ہوا عبدالخالق شروع سے ہی یہاں کے سقافتی کھیل کبرڈی کا نام ورک ہلاڑی تھا اس وقت پاکستان آرمی کے سپورٹس بورٹس کے سربراہ برگیڈیر سی ایہ چیم نے ان میں ٹیلنٹ دیکھا اور ان کو پاکستان آرمی جوائن کرنے کی پیشکش کی جسے عبدالخالق نے بخوبی قبول کیا اور یہاں سے پانے والی کوچنگ اور تربیت سے یہ شخص انٹرنیشنل لیول کا ایتھلیٹ ثابت ہوا از انیس سو چون میں عالمی منزر نامر پر اُبھرے عبدالخالق نے اس سال منیلا اور انٹرنیشنل لیول کی ابتدا ایسے کی کہ سو میٹر کا فاصلہ محض دس اشاریہ چھے سیکنڈ میں تیہ کیا اور آتے ہی دنیا میں نیا ریکارڈ قائم کر دیا اس حیران کن منظر کو دیکھنے کے بعد وہاں موجود مہمان خصوصی جواہر لال نہرو نے ان کو دفلائنگ برڈ آف ایشیا کا نام دیا انیس سو چون میں ایشین گیمز میں عبدالخالق نے چار سو میٹر کی ریس توڑی اور اس ریس میں انہوں نے چاندی کا تمغا بھی حاصل کیا اور اس کے بعد یہ کامیابیاں سمیٹھتے چلا گیا اور اڑتا چلا گیا خاتین و حضرات عبدالخالق نے کئی عالمی ریکارڈ بھی بنائے اور انیس سو چھپن میں نیو ڈیلی میں پہلی انڈو پارک ریس اور انیس سو اٹھابن میں ٹوکیو میں ہونے والی ایشین گیمز میں نہ صرف گولڈ میٹرل جیتے بلکہ نئے ریکارڈ بھی اپنے نام کیے ٹوکیو میں ہونے والی ریس میں عبدالخالق نے سو میٹر کا ریکارڈ قائم رکھا انہی ایشین گیمز میں دو سو میٹر ریس میں چاندی کا تمغا بھی حاصل کیا جبکہ چار سو میٹر ریس میں اس نے کانسی کا تمغا اپنے نام کیا ناظرین انیس سو چھپن میں عبدالخالق نے ملبن میں اور روم میں ہونے والی اولمپکس میں پاکستان کی نمائندگی کی انیس سو چھپن میں ملبن میں سو میٹر کے پہلے دو راؤنڈز میں وہ دوسری نمبر پر رہے اور دو سو میٹر کے پہلے دو راؤنڈز میں عبدالخالق پہلے نمبر پر رہے کہا جاتا ہے کہ عبدالخالق قومی کھیلوں میں سو سے زائد گولڈ میڈل اپنے نام کر چکے ہیں جبکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی چھتیس گولڈ میڈلز اور تئیس سلور میڈلز اپنے نام کر چکے ہیں اور اسی پرفارمنس اور جذبے اور بے بنا سلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے 1958 میں صدر پاکستان عیوب خان نے ملکی خدمات کے طرف میں پرائیڈ آف آنر سے بھی نوازا ناظرین بہت سے لوگ عبدالخالی کو میکہ سنگھ سے شکست کی وجہ سے بھی یاد کرتے ہیں جو کہ 1960 میں انڈو پاک ریس میں ہوئی تھی کھیلوں کے ماہرین بہت سارے جواز اور تبصرے بھی پیش کرتے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ صدر عیوب خان سپورٹس ڈپلومیسی کے ذریعے بھارت سے دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتے تھے اور اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ میکہ سنگھ لاہور میں ہونے والی یہ ریس بھی جیتے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تقسیم کے وقت اس کے ماں باپ بھی مارے گئے تھے اور اسی کے لیے یہ بدلہ لینے کے خاطر دوڑنے کے بجائے اس ریس میں اڑا کچھ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ عبدالخالق 100 میٹر ریس کے کھلاڑی تھے جبکہ میکہ سنگھ 200 میٹر کا ماہر تھا اور لاہور میں منعقید یہ ریس بھی دو سو میٹر پر مشتمل تھی لیکن شکست کا کوئی جواز نہیں ہوتا ناظرین اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم محص صرف ایک ریس میں ناکامی کی وجہ سے اپنے اس قومی ہیرو کو بھول جائیں جس کا نام ایک لمبے عرصے تک کھیل کے عوانوں میں گونچتا رہا عبدالخالق 1971 میں پاکوہین جنگ میں قید ہونے والے پاکستانی سپاہیوں میں شامل تھے اور اس وقت کی وزیر آزم اندرا گاندی نے انہیں رہا کرنے کی پیشکش بھی کی لیکن اس حب الوطن شخص نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ رہا ہونے کو ترجیح دی میکہ سنگھ نے پوری دنیا میں کھیلے جانے والی ریس میں بہت سے سونے کے تمغے اور چاندی کے تمغات اپنے نام کیے لیکن اس کی اصل وجہ شہرت 1960 میں منقض ہونے والی وہ ریس لاہور میں تھی جو عیوب خان نے منقض کروائی تھی اور یہ ریس میکہ سنگھ نے اپنے نام کی اور اسی وجہ سے پورے ہندوستان میں آج بھی میکہ سنگھ کے نام سے عام تتیل یعنی چھٹی کا اعلان کیا جاتا ہے خاتینوں حضرات میکہ سنگھ پچھلے برس 90 سال کے عمر میں کرونا وائرس جیسی بیماری میں مبتلا ہوئے اور اسی بیماری کے سبب یہ اس دنیا سے چل بسے میکہ سنگھ نے پوری دنیا میں کھیلے جانے والی ریس میں بہت سے سونے کے تمغے اور چاندی کے تمغات اپنے نام کیے لیکن اس کی اصل وجہ شہرت 1960 میں منقض ہونے والی وہ ریس لاہور میں تھی جو ایوب خان نے منقض کروائی تھی اور یہ ریس میکہ سنگھ نے اپنے نام کی اور اسی وجہ سے پورے ہندوستان میں آج بھی میکہ سنگھ کے نام سے عام تتیل یعنی چھٹی کا اعلان کیا جاتا ہے خاتینوں حضرات میکہ سنگھ پچھلے برس 90 سال کے عمر میں کرونا وائرس جیسی بیماری میں مبتلا ہوئے اور اسی بیماری کے سبب یہ اس دنیا سے چل بسے خاتینوں حضرات میکہ سنگھ نہ کوئی اولمپک اپنے نام کر سکا اور نہ ہی کوئی عالمی ریکارڈ بنا سکا لیکن عبدالخالق میکہ سنگھ سے کئی بڑا ایتھلیٹ تھا اور اسی لیے اس کا نام آج بھی اولمپک اور دنیا کے ایوانوں میں گونچتا ہے عبدالخالق صوبے دار کی پوسٹ سے ریٹائر ہوئے اور نیشنل سپورٹس ٹرسٹ میں نیشنل ایتھلیٹ کوچ کی خدمات سر انجام دیتے رہے ناظرین دس مارچ انیس سو اٹھاسی کو یہ فلائنگ برڈ آف ایشیا اپنے خالق کے حقیقی سے چاہ ملا کہتے ہیں جو قومیں اپنے ہیروز کو بھلا دیتی ہیں تاریخ بھی انہیں فراموش کر دیتی ہیں آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ عبدالخالق ملکہ سنگھ سے کئی بڑا ایتھلیٹ تھا اور اس نے پاکستان کے لیے سونے کے 35 چاندی کے پندرہ اور کانسی کے 12 میڈلز چیتے لیکن ہم لوگ چونکہ احسان فراموش قوم ہے اور احسان فراموش قومیں اپنے ویلن کو تو یاد کرتی ہیں لیکن اپنے ہیروز کو بھول جاتی ہیں